بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا محرمان ہے سرط النساء آیت نمبر ایک سو چھے اَتَّغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ میں اللہ سے بخشش بانگتا ہوں اور اُت کے حضور توبہ کرتا ہوں والدین کیلئے دعائیں رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا غَبَّ يَانِ صَغِيرًا اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے سر بنی اسرائیل آیت نمبر چوبیس رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِي وَلِي تَيَّ وَلِي مُؤْمِنِينَ یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب اے ہمارے رب میری مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی اور مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا سورہ ابراہیم آیت نمبر اکتالیس اول ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے بہترین ذکر ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بہاولہ سنن کے نماجہ و سنن ترمزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے سو مرتبہ لَا إِلَّا اللَّهُ کہا کرو کہ یہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے اور اس دن کسی کا کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا سوائی یہ کہ کوئی شخص تمہاری ہی طرح کا عمل کرے بہاولہ مستند احمد حدیث نمبر 27393 ازواج اور اولاد کی جانے سے راحت پانے کی دعا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّجَّاتِنَا قُرَّتَ اَعْيُونِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ اِمَامًا اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیجئے صورت الفرقون آیت نمبر 24 حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اَنِّي مَسَّنِيَا غُرُّ وَأَنْدَا أَرْحَمُ الرَّوحِمِينَ مجھے بہت زیادہ تقلیف پہنچی ہے اور تو تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے صورت الانبیاء آیت نمبر 83 نیک ساتھی پانے کے لئے دعا اللہم یسر لی جلیساً قالحاً اے لا مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3742 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفا سے پہلے بقصد یہ فرماتے تھے سبحانکا و بحمدکا استغفروکا و اتوب الیح اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں تُس سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1086 انت ولینا فغفر لنا ورحمنا و انت خیر الغافرین امارے سرپرستو آپ ہی ہیں پس ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں سورة الاعراف آیت نمبر 155 اللہم جعلی صبورا و جعلی شکورا و جعلی فی عینی صغیرا و فی اعیون الناس کبیرا اے اللہ اے اللہ تو مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے بحوالہ کنزل عمال حدیث نمبر 3675 فسبح بسم ربک العظیم پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح پڑھا کرو سورة الواقعہ آیت نمبر 96 سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی پاک ہے اور اس کی تاریخ ہے اللہ تعالی پاک ہے عظبت والا ہے پہوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 30086 حضرت جونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من غالیمین تیرے سوا کوئی معبود سچا نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں سورة الانبیاء آیت نمبر 87 سورة الانبیاء آیت نمبر 87